رہتاز ڈہری ایس پی آشش بھارتی نے اپنے پورے ٹیم کے ساتھ رہتاز کے ڈہری ایس پی کاریالے کی پرانگن میں پتکشالی سہر نے شلک پستکالے کا ادھگھاتن کیا ایس پی نے کہا یہ پستکالے کا ادھگھاتن جو آگنگ تک یا سرکاری نوکری کی تیاری کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر آنے کے بعد کچھ سمیں کا انتظار نہ کریں کیول کہ وہ اس پستکالے کا لاب لیں گے اور نشلک کتابوں کو پڑھیں گے کچھ شکشہ گرہنڈ کریں گے جس سے سماج کا ماحول بلکل بدل سکتا ہے لوگوں کو روجگاہ لینے میں مدد مل سکتی ہے رہتاز ڈہری ایس پی آشش بھارتی نے ساماجک لوگوں اور عام جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا جو ساماجک لوگ یا ویسے لوگ ہیں جو اپنے پستک کو پڑھ کر گھر میں رکھ دی ہے جس کا کوئی بھی کام نہ ہو وہ اپنے پستک ایس پی کاریالے کے پستکالے میں جمع کر سکتے ہیں جس سے گریب بچوں یا نقصل پربھاویت کشیتر کے لوگوں کو کتاب اور پستکالے کے لاب دیا جا سکتا ہے آئیے سمجھ پی اس پی نے کیا کچھ کہا رہتاز ڈہری ایس پی بھارت کے لیے کامرامین آدیتی راج کی ساتھ روحیت سنگھ کی ریپورٹ آم ناگریکو کو یہاں پہ جو پولیس کاریالے آتے تھے کاریوں سے کے لیے تو ان کے لیے بیٹھنے کی ستھان یہاں پہ اقلوب نہیں تھا تو ان کے لیے ایک پرتک شارع بنائے گیا ہے جہاں پہ وہ بیٹھ سکتے ہیں اور ساتھی جو ان کے پاس ہے اس عبدی میں وہ کتابیں پڑھنے کے لیے رکھی گئی ہیں جس کا وہ استعمال کر سکتے ہیں اور آب شکتہ نصار وہ اپنے گھر بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد واپس بھی کر سکتے ہیں یہاں کے لوگ ویسے بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ لوگ پلیٹ فارم پہ بھی بیٹھ کر کے پڑھائی کرتے ہیں تو ان کو ایک چھوٹا سا پریاس ہے کہ وہ اپنے سمیہ کا صدق یوگ کر سکے اس کے لیے ساتھ میں پشت کے لیے سر یہ اکتہال ہے عام لوگوں کے لیے ہی ہے بلکل بلکل عام لوگوں کے لیے ہی ہے اور سمودائی پولیسنگ کے تحت اس کو یہاں پہ کتابیں رکھی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پوشتگوں کا لاب لے سکے اور جو انہیں جو سماجیک برائیاں ہیں اسے بچ سکتے ہیں ہر نرمان کیلئے اپیوک لالسٹی جی ایم ٹی بارس رشتہ مجبوطی